بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ دعا ہے میری جہاں بھی رہے ہوش رہے ہیں واد رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی چیکن ویجیٹیبل ڈونٹس کی ریسی بھی لے کر رہی ہوں ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ ان کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور گیسٹ آنے پر نکالنے فرائی کریں بہت ہی زبردست سے یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو چلیں جی یہ ریسی بھی کی طرف چلتے ہیں اور مزیدار سے چیکن ڈونٹس پناتے ہیں یہاں بھیجی میرے پاس 28 گرام چیکن ہے اور میں نے یہ بولنس لیا ہو ہے اس میں میں ایڈ کرتے ہوں 1 ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ اور 1 ٹی سپون سے تھوڑی سی کم میں نے اس میں نمک ایڈ کی ہے اور کرتے ہیں چلاتے ہیں مشین کو لیں جی اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا اور یہ دیکھیں بہت ہی بریق سا یہ کیمہ سا بن گیا ہے آپ نے اس کو اسی طرح ہی بیس لیا تو نکال دیں اس کو ایک بول میں اچھے سے آپ نے اس کو نکال لینے اب کچھ لیجیٹی بلچ لیتے ہیں جن میں گاجر ہے میرے پاس بندگوپی اور ہری مرچیں شملہ مرچیں یہ ہری مرچیں اور شملہ مرچ میں نے ایڈ کر دیا ہری مرچیں ایک سے دو ہیں تھوڑی سی بندگوپی ہے اور یہ گاجر ہے آپ نے ان کو رفلی چوپٹ سا کرنا ہے آپ نے زیادہ چوپر کو نہیں چلانا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس کو تھوڑا سا چوپ کر لیا اب ان سبزیوں کو نکال کے ہم اس چکن میں ڈال دیتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے سے کیمہ سا بنا کے رکھ لیا ہے یہ بہت ایزی اور ٹیسٹی سی ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بچے تو اس کو بہت شوق سے کھائیں گے بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں لیں جی میں نے اچھے سے چوپر کو ساف کر لیا اب کچھ سپائسیز ایڈ کرتی ہوں جس میں میں ڈال رہی ہوں ہافٹی سپون کے جتنی کالی میرچ ہافٹی سپون روستیڈ زیرہ ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ میں اس میں بینڈنگ کے لیے دو ٹیبل سپون میدہ اور دو ٹیبل سپون کان فلورڈ ڈال رہی ہوں اس سے ہماری بڑی زبردست سی بینڈنگ ہو جائے گی تو کرتے ہیں اس کو اچھے سے میکس سپائسیز جو ہیں وہ آپ اپنی ٹیسٹ کیم توبی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیں جی میں اس کو اچھے سے میکس کر لیا اب اس سٹیج پہ میں اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون پودینہ اور ہرادنیا بن ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں جی پیاز بریگ کٹا ہوا پیاز آپ نے چوپر میں نہیں چلانا اس طرح پیاز سے پانی ریلیز ہو جائے گا اور جو ہمارے ڈونٹس ہیں وہ اچھے سے نہیں بنیں گے لیں جی میں نے اچھے سے میکس کر لیا اب میں نے ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگایا اور اس کو جیسے ہم کباب کی شیپ دیتے ہیں ویسے آپ نے اس کو گول گول بنا کے پریس کر لینا آپ کو جتنی سائز کا رکھنے آپ رکھ سکتے ہیں چھوٹا بڑا وہ آپ کی چوائس ہے لیں جی میں نے کباب کی شیپ دے کے میں نے اس فنگر کے ساتھ اس کو سینٹر سے ہول سا بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے جتنا بھی سائز رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں گول گول آپ نے اس کو کباب کی شیپ دینی ہے لیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ مزیدار سے چکن ڈونرز بن جاتے ہیں آپ اس کے کٹر سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں اسی طرح ہم ساری ڈونرز کو رڈی کر لیتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ان کو ہم شیپ دے سکتے ہیں لے جی سارے ڈانٹس ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ان کو فرائی کرتے ہیں یہاں بھی جی پین چلا گیا چولے پہ اور اس میں میں آئل ایڈ کرتی ہوں نہ تو میں ان کے اوپر ایگ لگاؤں گی اور نہ ہی بریڈ کرم ڈریکٹ فرائی کروں گی اور اس طرح بھی ہمارے جو ڈانٹس ہیں بہت ہی کرسپی سے فرائی ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ ان کو فرائی نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی سی ریسی بھی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہوئے تو میں نے اس ٹیچ پہ میں فلیم کو لو کر دیا لو فلیم پہ یہ اندر تک کھوں گے اور بہت ہی زبردست سے تیار ہوں گے لے جی یہ فرائی ہو گئے ہیں میں ان کو نکال لیتی ہوں آپ سونگ چیک کریں بہت ہی کرسپی لیں جی اب باقی جو ڈونرز ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور ان کو بھی فرائی کر کے نکال لیتے ہیں تو تیار ہیں ہمارے مزیدار سے چیکن ڈونرز یہ چھوٹا بیوی ڈونرز بھی بن گئے آپ ان کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں ٹرائی کریں اور آپ بھی یہ مزیدار سے چیکن ویجیٹیبل ڈونرز بنائیں اور مجھے اس کا فیڈبیک دیں کہ آپ کے لیے ڈونرز کیسے بنیں میرے تو بہت اچھے بنیں اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ایس ایچ فوڈیز کیچن کا وزٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیا کریں اس طرح میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچائے گا تو اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت دعویوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ